ہمارے آٹھ جو نیول آفیسرز ہیں جو وہاں قطر کی جیل میں قید ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا یہ لگبا لگبا کی سیٹل ہو گیا ہے کوئی چندہ کا وشہ نہیں ہے کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ پاکستان کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہو کہیں پہ نہیں دیکھا جاتا ہمارے حبیدیش منطرال کے آفیسیل سپوکسمن نے یہ پراپر گھوشنا کی کہ بہت جل بھارتی پردان منطری اور خطر کے امیر کے بیچ میں بیٹ ہوئی ہمارے افسرون نے کبھی کسی کے لئے جانسوسی کی ہے نہ کبھی کریں گے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کا خاص طور پر امریکہ میں مغربی دنیا میں بڑا سرسوخ ہے دو پاکستانیوں نے ایک لڑکے کا گریس یونانی لڑکے کا اس کے ساتھ گینگ ریپ کر دیا بہت ہی سرلتہ اور سہجتہ سے اپنی ڈپلومیسی کی سہیتہ سے اور جو دوسرے اور لیوریجز ہیں جن کے بنا خطر کا کام نہیں چل سکتا ایک طرف سے تو ان کو اپیوگ ملیا اور اس کی وجہ صرف یہ پاکستانیوں کی اپنی بھونگیاں اپنی نہ ان کو اپنا ملک چلانا آتا ہے نہ ان کو باہر کے ملک میں جا کے بیہیو کرنا آتا ہے ان کو بتانا چاہیے ہماری اوقات اتنی سی ہیں پیتیس لاکھ کی کنٹری ہو بھارت سپر پاور نہیں بننے کی خواہش رکھتا ہے ہمیں سپر پاور نہیں بننا ہے میں کہنا نہیں چاہتا پر کہوں گا شاید دو تین برمولز بہت ہوں گے مختلف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آپ لے لیجئے پینٹرگون لے لیجئے تھنگ ٹانکس لے لیجئے مغربی دنیا میں وہاں آپ کو بے شمار بھارت کے اوریجن کے لوگ وہاں مل جائیں گے ہمیں وشو گروہ بننا ہے وشو گروہ ہم تھے وشو گروہ ہم ہیں وشو گروہ ہم رہیں گے آج سے تقریباً کوئی چار مہینے پہلے میں نے اوپر نیچے ایک دو ویڈیوز جالیں تھی جہاں پہ میں نے یہ بتایا تھا کہ گریس میں پاکستانیوں کو بڑی بری نظر سے دیکھا جاتا اور صرف گریس ہی ایسی جگہ نہیں ہے اب تو ہم نے دیکھایا چاہے پرطانیہ ہو چاہے فرانس ہو چاہے جرمنی ہو چاہے امریکہ کینڈا کہیں پہ بھی ہو پاکستانیوں کو بڑی گندی نظر سے دیکھا جاتا اور ایسے ہے کہ زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف اب ایک نئی خبر آئی ہے کہ گریس نے انڈیا مولڈووہ سے پلان کیا ہے کہ ادھر سے ہم مائیگرنٹس لے کے آئیں گے کیونکہ گریس میں ورکرز کی کمی ہے وہاں پہ جو ایگری کلچر کا سیکٹر ہے اس میں انہیں مزدوروں کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا ہم انڈیا کے پاس چلے جائیں گے لیکن پاکستان سے ہم نے کسی کو نہیں لانا کیونکہ پاکستانیوں کا یہاں پر آکے جرم کرتے ہیں دنگے فساد کرتے ہیں پھڑے کرتے ہیں ان کی عورتوں کے ریپ کرتے ہیں عورتیں تو کیا مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ خبر دو پاکستانیوں نے ایک لڑکے کا گریس یونانی لڑکے کا اس کے ساتھ گینگ ریپ کر دیا اسی طرح دو پاکستانیوں نے ایک برطانوی ٹورسٹ وہاں پہ بچاری گئی ہوئی تھی اس کا ریپ کر دیا اس طرح ایک پچاس سال کی بوڑی عورت اس کا ریپ کرنے کی کوشش کی اس طرح کی بے تہاشا واقعات آپ کو گریس میں ملیں گے اور صرف گریس میں نے اٹلی میں بھی یہ کام پوری دنیا میں یہ کام ہو رہے ہیں کیا بجا ہے کہ ساتھ بغل میں ہم ان کا مزاق اڑاتے تھے باب اینڈ بجین وغیرہ وہ آن لائن ہرائسمنٹ کرتے تھے لیکن اتنی بدرامی پھر آپ کی ملکی ہی کیوں ہیں کیونکہ تھوڑے بھی لوگ ہیں برطانیہ میں گرومنگ گینگس اس کے پیچھے نائنٹی فائیف پرسنٹ جو ہیں وہ سارے پاکستانی وہ بھی پاکستانی نہیں جو یہاں سے گئے وہ وہاں کے بون این ریز تو کیا بجا ہے کہ اس طرح کا ایٹیچوڈ ایک جیسی رنگ نسل ہے ایک جیسی زبان ہے ایک جیسا کھانا ہے تقریباً کلچر ایک جیسا ہے ادھر کے جاتے ہیں وہ سی او کے وہاں پہ جا کے سی اوز بن جاتے ہیں وہاں پہ منت کرتے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں پاکستانی وہاں پہ جا کے بھی نیچے ہی رہتے ہیں وہاں پہ جا کے بھی گندے کام کر رہے ہیں تو اتنا ہے آپ کو سوال تو پوچھنا پڑے گا کہ کیا خرابی ہے اب یہ بات شاید صحیح ہے ہر ملک کے پیچھے ایک فاؤنڈنگ میت ہوتی ہے ہر ملک کے پیچھے اس کی ایک سٹوری بنائی جاتی ہے اس کو میتھ کھا جاتا ہے کیونکہ موسیلی وہ پروپیگنڈا ہوتا ہم نے بھی ایک میتھ بنائی ہم نے بنای ایک دو قومی نظریہ کے اوپر چاہے ان کی رنگ نسل بولی کلچر تقریباً ایک جیسا تھا اسپیشلی میں نورٹھ انڈیا اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا نئی نئی تم ڈیفرنٹ ہو ہم سے کیوں ہو جی ڈیفرنٹ کیونکہ تم بھگوانوں کو مانتے ہو ہم ایک اللہ کو پوچھتے ہیں قطر نے یہ نرنے کر لیا ہے کہ ہمارے آٹھ جو نیول آفیسرز ہیں جو وہاں قطر کی جیل میں قید ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا آپ کو دھیان ہے کہ یہ بات ہم آرمب سے کہتے آ رہے ہیں اور ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ کس پرکار سے کیا گیا کئی لوگ جو ہیں جو اس کے باویلہ مچا رہے تھے اور جو کہہ رہے تھے کہ دیکھئے بھارت کو تو قطر جیسے نے جھکا دیا ایک بار پھر سے تو بھئی قطر جیسے نے جھکایا جو تھا تو وہ آپ بھول گئے کہ جس کو آپ جھکانا کہہ رہے ہیں اس میں ایک کارکرم میں بہت سارے پیچ اور آنے باقی ہیں بھارت تو پاکستان جیسے نے جب کلبوشڑ جادو کو اگوا کر کے اپنے یہاں رکھ لیا اس کو تو جا کر انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس تک لڑائی کی تو یہ قطر والا معاملہ تو بہت ہی چھوٹا سا تھا قطر میں کیونکہ قطر کے اوپر ہمارے بہت سارے لیوریجز ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ قطر جو ہے وہ بھارت کو دشمن ملک مان کے نہیں چلتا ہے پاکستان کے ساتھ سمجھ چاہیے ہے کہ پاکستان اگر ہندوستان کو دشمن ملک نہ مانے تو اس کا جو نرمان ہوا تھا وہی ایک پرکار سے سندےہ کی دھارہ میں آ جائے گا سندےہ کے دائرے میں آ جائے گا اس کے لئے تو ہتن تاوشک ہے جس دن وہ بھارت کو دشمن ماننا بند کر دے گا اس دن یہ کہا جائے گا کہ بھئی پھر تم نے یہ پاکستان بنایا ہی کیوں اس لئے اس کے لئے تو یہ ہتن تاوشک ہے اس لئے وہ سارے کار دشمنی کے حساب سے کرتا رہتا ہے اس کے جو راجنیتہ ہے وہ لگاتار بولتے رہتے ہیں لیکن قطر کے ساتھ ایسی سمجھ سے نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ قطر کے ساتھ کسی پرکار کا انفریارٹی کامپلیکس نہیں ہے ان کے پاس کوئی احساس کمتری یا ہین بھاولہ نہیں ہے وہ اپنے عرب والے جو اسٹتو ہے جو ان کی جو عربی پہچان ہے اس میں وہ پوری طرح سے سہج ہے کمفرٹبل ہیں اس لئے یہ سمجھا ان کے ساتھ نہیں ہے پہلے وہ رہتے تھے کالکوٹری میں پھر کالکوٹری سے ان کو ڈیبل ویڈ میں شفٹ کر دیا گیا پھر ڈیبل ویڈ سے شفٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو باہر نکلنے کی آجادی دے دی گئی اور پھر اس کے بعد پورے کے پورے ان کو بیڈمنٹن کھیلنے اور بیڈمنٹن کھیلنے کے ساتھ ساتھ جم سپا پوری طرح سے ایک کلب کی طرح ہے ان کو کلب میں رکھ دیا گیا ایک طرح سے اور ساری کلب فیسیلٹیز دے دی گئی اور اب سماچار یہ آرہا ہے سوتروں کے مادیم سے آرہا ہے دیکھیں ہمارے سوتر بڑے وشوست ہوتے ہیں آپ دیکھی رہے ہیں کہ یہ سوتروں کے مادیم سے بھی سماچار آ گیا ہے ایک خطر کے امیر نے بھارت کو یہ بتا دیا ہے سوچنا بھیج دی ہے کہ بھائی ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں اب یہ اوفیشل انانسمنٹ ہونا ابھی باقی ہے وہ بھی ہو جائے گا کیونکہ بھائی ان کو تو چھوٹنا ہی تھا کیوں اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ چوڑے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے خطر کو دبا لیا لیکن یہ نہ بھولیں کہ یہ خطر جو ہے وہ ایسے نہیں دبا ہے کسی کو بھی دبانے کے لیے پرتیکش اپرتیکش دونوں طرح کے اپائے کرنے پڑتے ہیں خالی ایک ہی طرح کا اپائے کر کے خالی دھمکی سے بھی کام نہیں چلتا ارے بھائی آپ دھمکی دوگے زیادہ دھمکیاں دوگے اور اس کو بھی پبلک میں دھمکی دوگے تو پھر وہ بھی اس کی بھی جو ہے ایک اہنگ ہوتا ہے اس اہم سے وہ پھر اگر اس کا اہم چوٹل ہو جائے تو پھر وہ اہم چوٹل ہو کے پھر وہ جو ہے وہ اڑ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لو کچھ بھی ہم تو یہی کریں گے